سان پر آپ دیکھ رہے ہیں میٹو نیوز اور سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمان اور چلیے خبر شروعات کریں گے ریٹیل مارکٹ کی مشہور کمپنی آرسی ایم ہے اٹھارے سال اپنے پورے کر لیے ہیں اور اس مواقع پر تیار راز اسٹیڈیو میں ایک بڑا اکارکرم آجید کیا گیا ایک خاص ریپورٹ دیکھئے اٹھارے سال پہلے جب ریٹیل مارکٹ میں آرسی ایم کی شروعات ہوئی تھی تو شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا کہ کمپنی مارکٹ میں لمبا سفر تیہ کرے گی اور دیش بھر میں سات لاکھ لوگ اس سے جڑیں گے لیکن ڈائریکٹر ٹی سی چھابرہ کے قریشمائی نترٹو کے بدولت یہ سمبھو ہو پایا کہ آج آرسی ایم نے دیش میں اپنی ایک الگ بہچان بنائی ہے آرسی ایم کے اٹھارے سال پورا ہونے پر ڈلی کے تیاغرہ سٹیٹیم میں بھبے کارکرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا اس موقع پر آرسی ایم کے ڈائریکٹر نے لوگوں کو سمبودھت کیا کیوں مالا دیکھیں تو ویرات مالا اور ویرات سوگر تو ویرات سرد دیماغ کو پیٹ گیا تو سب کچھ ویرات ہونے والا ہے آپ سب کو پورے آسیان پریوار کو بہت 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 دینا چاہتا ہوں سپیسل دن ہے آج ہمارے لیے اور بہت ایپورٹن دن ہے ابھی ڈٹھا ڈٹھا کچھ پھر جیتنا نشط ہے پھر وہ ایک پرسنٹ کا حصہ آنا بھی نشط ہے اور اس گھریک چھلی انڈرسٹی میں نمبروں باننا بھی نشط ہے دنیا کی کوئی بھی جا کر اس کو روپ نہیں سکتا آرسی ایم کے کچھ پروڈکٹ تو ایسے ہیں جسے لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہیں ان میں گوڑ ڈوٹ ایک ہے جو ویگیٹیریان بیٹ ہے یعنی سواد بیٹ جیسا لیکن ہے یہ بیچ جی ہاں ایسے کئی پروڈکٹس ہیں یہی نہیں اس کے بیگ کم قیمت میں ملتے ہیں اور اس کی گڑوطہ بھی دہترین ہے وہیں دوہزار دیس تک کمپنی کا لکشہ چھےاریس ہزار کروڑ کے بزنس تک پہنچنے کا ہے کمپنی کا ماننا ہے کہ اس سے لوگوں کو سیدھا فائدہ ملے گا اور سستے میں اچھا سامان ملے گا بیرو ریپورٹ انڈیا نیز تو آرسی ایم اپنے اٹھارہ سال پورے کر چکے ہیں اس موقع پر وشال کارکم کا آجین کیا گیا اور کمپنی کے تمام جو ڈائیکٹرز بورٹ کے صدر سے ہیں ان کے موجودگی میں ایک بھو آجین یہاں پر کیا گیا ریٹیل کمپنی ہے آرسی ایم اس نے اپنے اٹھارہ سال پورے کر لیا ہیں دلی کے ٹاگراج اسٹیڈیم میں ایک بھو کارکم کا آجین کیا گیا جس میں کئی لوگوں کو سمانت کیا گیا جنہوں نے لگاتار اٹھارہ سال سے اس کمپنی کے آگے بڑھنے میں اپنا مہتھپورنی جھوکتان دیا ہے